بسم اللہ الرحمن الرحیم مجاجے کرام محتمرین حضرات جب آپ بیت اللہ شریف میں احرام کی حالت میں جب جائیں تو اس میں اپنی نظروں کو نیچے رکھتے ہوئے زبان پر تلبیہ پڑھتے ہوئے لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ شریف لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک اللہ شریف لک اور پھر جب آپ بیت اللہ شریف مسجد حرام کے دروازے میں دائیں قدم رکھیں تو بایاں نہیں دائیاں قدم رکھ کر بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت یہ دعا پڑھتے ہوئے کہ اللہ اس رحمت والے دروازے میں اس مسجد حرام میں جہاں میں داخل ہوا میرے لئے رحمتوں کے دروازے کھول دے حضور پاک پر ضرورت پڑھتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے اس طرح سے چلتے رہیں نظروں کو نیچہ رکھ کر چلتے رہیں جب دیکھیں کہ اب آپ کے سامنے خانہ کعبہ کی وہ وہ چار دیواری جس پر کالا غلاف ہے اب وہ نظر آئے گا وچھ وقت اپنی نظر اٹھائیں حضور نے فرمایا جو پہلی نظر میں اللہ اکبر کہہ کر دعا مانگتا ہے اس کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جو ہی آپ کی نظر بیت اللہ کے اس کالی غلاف قعبہ پر پڑھے اللہ اکبر وللہ الحم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحم یہ کہنے کے بار آپ دعا مانگیں اب دیر ہے کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے تو لوگ وہاں پر صرف دنیا کی دعا مانگتے ہیں حالانکہ وہ بھی قبول ہوگی لیکن اگر اس میں بڑی دعا مانگی جائے تو اس میں یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا تماخنا عذاب النار وعدخلنا الجنة معلبرار یعزید یا غفاظ یا رب العالمین نظر ہے کہ پہلی نظر میں اللہ مرضکن الجنة بغیر حساب اللہ تعالی سے بغیر حساب کتاب سے اس کی جنت کا سوال کرنا اور دیر ہے کہ حج نام ہی اس بات کا ہے کہ انسان قدم قدم پر اپنے گناہوں کی تحبہ کرے اپنی گناہوں کی تحبہ کے ساتھ اس طرح سے اللہ سے اس کی رحمتوں کا سوال اللہ مینہ نسالوکا العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ دیر ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالی نے انسانوں کو مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے اور وہ یہ اس بات کے سوال کرنے کا بھی حکم کیا ہے ایمان کے بعد کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی سے آفیت کا سوال ہے اسی طرح سے جس وقت آپ اب احرام کی چادر ہے اس وقت آپ اپنا دائیں کندہ دائیں کندہ خالی رکھ کر احرام کی چادر کو دائیں کندے کے نیچے سے بائیں کندے کے اوپر ڈالنے مردوں کے لئے یہ ہے کہ وہ دائیں کندہ خالی رکھیں گے دائیں کندہ اپنا جب وہ ننگا رکھیں گے تو اس عمل کو عمل استباہ کہتی ہیں ساتوں چکروں کے اندر ہے استباہ کا عمل تواف کے ساتوں چکروں کے اندر ہے پہلے تین چکروں میں رمل ہے تھوڑے تک قدم تیز اور اتی طرح سے آخری چار چکروں میں بڑے اتمنان کے ساتھ چلتے ہوئے استباہ کے ساتھ ساتوں چکروں کو آپ نے پورا کرنا ہے بہرحال میں اس کے بارے میں آپ کو تواف کے مسائل میں بتاؤں گا اب یہ بات جانشین کر لیں کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تواف کے دوران لب بیک پڑھ رہے ہوتے ہیں بے شک لب بیک آپ نے احرام باندھا لب بیک پڑھی راستے میں بھی تلبیہ پڑھتے رہے مکہ میں آئے تلبیہ پڑھتے رہے خانہ کعبہ ابھی آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو تلبیہ پڑھتے ہوئے آئے خانہ کعبہ پر نظر پڑھی تو تلبیہ پڑھ لی مگر جب آپ تواف شروع کریں گے تو تواف کے بعد تلبیہ موقوف ہو جائے گا اس وقت لب بیک اللہم لب بیک لب بیک لا شریک لک لب بیک ان الحمدہ والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ نہیں پڑھیں گے یہاں یہ تلبیہ آپ پر اب بند ہو جائے گا آپ نہیں پڑھیں گے اس وقت آپ نے نیت کرنی ہوگی تواف کی وہ میں حکام تواف میں آگے بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب زلجلال ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے والا بنائے خضو عنی مناسککم خضو عنی مناسککم خضو عنی مناسککم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے سفر میں ایک بار نہیں بار بار یہ فرمایا خضو عنی مناسککم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصواتن حسنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کرنے کا پورا طریقہ بتایا نماز کا ہمیں طریقہ بتایا دین سارا آپ نے اپنی زندگی سے ہمیں صیرت کی شکل میں پیش کیا اور ایمان اسلام اور دین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مکمل عطا فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ربز الجلال تمام حجم کرام محتمیرین اور ہم سب کو آداب کے ساتھ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اس طریقے حج کی روشنی میں ہم سب کو آداب کے ساتھ قبولیت کا شرف عطا فرما کر حج مبرور عطا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ رسول محمد وعلیٰ آلہ واصحابی اجمائین برحمت کے رحمت الرحمن الرحیمین